بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بے بہا مرتبہ درود و سلام نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی عال پر صحابہ اکرام پر اکتیس جولائی دوہزار چوبیس باروز بدھ ہے چوبیس محرم الحرام اور سولہ پنجابی مہینہ سامن کی تاریخ ہے گولڈ انٹرنیشن مارکیٹ کی وجہ سے ایک بار پھر خطرے میں اور اوپر چلا گیا یاد رہے کہ گولڈ کا ریٹ دو لاکھ انچاس دار آٹھ سو دو لاکھ پچاس دار اور دو لاکھ پچاس دار پانچ سو تک ہی رنگ کر رہا تھا کہ اس درمیان میں جو مارکیٹ تھی وہ تیس سو تریاسی تریس سو چیاسی پر گھوم رہی تھی اور اسی درمیان اسماعیل ہنیا کا شہادت ہو گئی جس کے ویسے انٹرنیشن مارکیٹ چوبیسوں کو بھی کراس کر گئی شور مچ گیا تھا جی کہ ریٹ اگر روے کا ریٹ کھلے بھی دو لاکھ کی کانون ہزار دو لاکھ باون ہزار تو یہ دو لاکھ چوون ہزار تک روے کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں جا سکتا ہے تو کیا ہوا اس وقت اور بھی ذرا سی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دو سو اٹھتر پہ پچاس پیسے پیر والے دن دو سو اٹھتر پہ پچاس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی تھی اور منگل والے دن جو کل شام ہے گزشتہ اس میں دو سو اٹھتر پہ پیسٹ پیسے پر کلوزنگ ہوئی پندرہ پیسے اضافے میں کل کلوز ہوا تھا اسی طرح جو درم ہے وہ پچھتر پہ بیاسی پیسے سے بڑھ کر پچھتر پہ چھاسی پیسے اس میں بھی چار پیسے کا اضافہ ٹھہرا کلوزنگ میں ریال بھی اسی طرح چھوہتر پہ تیس پیسے سے بڑھ کر چھوہتر پہ سائیس پیسے پر چار پیسے یہ بھی زیادہ کلوزنگ میں آیا گزشتہ شام آج کی ٹریڈنگ دیکھیں گے خام تیل بھی اس ہنیا کی شادت کی ویسے اضافے میں ٹھہرا چھتر پہ پندرہ پیسے خام تیل کروڈ آئل ہے اور برینٹ آئل جو ہے وہ انیاسی یعنی سیمٹی نائن پوائنٹ تھری سکس ڈالر پر بیرل کی قیمت آ رہی ہے چاندی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے سامنے کہاں دس سو تیس سے بھی ابو ہو گئی تھی دس سو تیس ڈالر پر کیجی کی بات کر رہا ہوں اور پھر نیچے آتے ہوئے نو سو دس ڈالر پر کیجی پہ دوبارہ رنگ کر رہی تھی تو چھے ڈالر پر کیجی پر اضافہ ٹھہرا نو سو سولہ پر اس وقت رنگ پر مارکیٹ جا رہی ہے لیکن پاکستان میں ریٹ انہوں نے بورڈ کا ریٹ ہی رکھا ہوا ہے ویسے انتیس سو پچاس پہ ریٹ آ گیا تھا پر تولہ اور اسی طرح تین ہزار پچاس روپے تک بھی ریٹ گیا تھا تو اب ریٹ کھڑا ہوا ہے تین ہزار پیا پر تولہ بورڈ کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں دو سو ستاون پے پر گرام دو لاکھ ستاون ہزار پے میں ایک کلو چاندی کی خرید و فروقت ہو سکتی ہے گولڈ کی جو ریٹ کی اب ڈوننگ ہوئی ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تیس سو تریاسی ڈالر یہ پیر منگل کی بات کروں گا یعنی کل اور جو اس سے پہلے گزر چکا ہے دن تیس سو تریاسی پر روہ جب انٹرنیشن مارکیٹ تھی تو روے کا ریٹ تھا دو لاکھوں چاندار نو سو اکتیس روپے پھر اہستہ سے تھوڑی سی مارکیٹ اوپر ہوئی تیس سو چھاسی ڈالر پر آنس پر گئی تو ریٹ چلا گیا دو لاکھ پچاس زار سولہ روپے پھر مارکیٹ اپ ہوئی تو تیس سو نوہ ڈالر ریٹ آ گیا دو لاکھ پچاس زار ایک سو یہ روے کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں پھر مارکیٹ چوبیسوں کو کراس کر گئی کتنی چوبیس سو چوبیس ڈالر جب پر آنس پر مارکیٹ گئی تو دو لاکھ اکاونہ زار پر ریٹ آ گیا پھر مارکیٹ نے بیک لگایا اور مارکیٹ چلے گی چوبیس سو اکیس ڈالر پر واپس آئی جب واپس آئی تو دو لاکھ پچاس زار نو سوپیا اس وقت جو فریش ریٹ نظر آ رہا تھا وہ چوبیس سو سولہ ڈالر پر آنس پر مارکیٹ ہے آج اکتیس جولائی دوزار چوبیس ہے اور فیڈ کی میٹنگ بھی ہے جس میں اصل تو رولہ یہی تھا کہ فیڈ کی میٹنگ کا رولہ ہو رہا تھا کہ یار فیڈ کی میٹنگ میں اگر یہ جو پانچ شریعت دو پانچ یا پانچ شریعت پانچ سفر کا جو اوپر والے بیسک پوائنٹ ہے اڑا دیں گے چھوڑ دیں گے یا ابھی انتظار میں ڈال دیں گے کہ یار ابھی محشت امری مزید بہتر ہوگی تو اس کے بارے میں سوچیں گے تو درمیان میں یہ حملہ ہو گیا اور حملے میں کیا ہوا نقصان ہوا تو انٹرنیشنل مارکیٹ بوسٹ اپ ہو گئی دیکھیں عام دوست جب کہتے ہیں جی گولڈ کے ریٹ کے بارے میں کوئی بندہ بھی ریٹ کے بارے میں پکی خبر نہیں دے سکتا ہاں یہ ہوتا ہے یہ کیجول بناتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ والے مہینے کا بھی بناتے ہیں ویکلی بھی بناتے ہیں سالانہ بھی بناتے ہیں چھے مواہ کا بھی بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیڈ کو سامنے لگتے ہیں امریکہ کے اندر نوکریاں کتنی جا رہی ہیں بیرزگاری کتنی جا رہی ہیں انٹرنیشنل ممالک میں حالات کیا جا رہے ہیں کسی ملک کے ساتھ جنگ تو نہیں ہو رہی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہونے کا امکان تو نہیں ہے تو گولڈ کا ریٹ اس بات پر اصلاح اندازی کرتا ہے جب یہ والے حالات آتے ہیں پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی موار نہیں ہو رہا کہ سونے کا ریٹ پاکستان کی وجہ سے بڑھے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے سرے ریٹ بڑھا ہے تو برحال دیکھتے ہیں شام تک کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی فریش اپ ڈیٹ ہے تو شیئر کیا کریں لو جی یہ شام کی اپ ڈیٹ بھی آگی ہے ویڈیو لگانے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ دو سو پچاس سات سو سے ریٹ بڑھ کر دو لاکھ چوون ہزار پی پر پیس کا ریٹ پہنچ گیا اور دو لاکھ باون ہزار پورا ریٹ چلا گیا روے کا حافظ کرتے ہیں پاکستان زندہ بات اور پاکستان زندہ بات